الحمدللہ آج ہم ہستانی علی امیر شریف آئیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شکف الانبیاء ومرسلین تمام سامین حاضرین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ آج ہم اللہ کے ولی کامل خواجہ احمد محلوی رحمت اللہ علی کے روزہ مبارک پہ حاضر ہیں یہ پنڈی گیپ سے آگے تیس کلومیٹر واقعہ تیس کلومیٹر جنوب کی جانب واقعہ ہے اور یہاں پر خوبصورت مناظر آپ دیکھیں یہ اللہ کے ولی کامل اور یہ خوبصورت ولی اللہ خواجہ شاہ سلمان تونسوی جس برسغیر پاکو ہند کی ایک عظیم سب کانٹینٹ کھانگا جہاں پر خواجہ شاہ سلمان تونسوی رحمت اللہ جن کو پیر پتھان کے نام سے جانا جاتا ہے جن کا روزہ مبارک تونسوی شریف میں واقعہ ہے یہ ان کے خلفاء خواجہ احمد محروی رحمت اللہ علیہ جو برسغیر پاکو ہند میں تشریف لائے آپ اس جگہ کو میرا کہا جاتا تھا زلہ اٹک میں یہ آتا ہے جگہ اور یہاں میرا تھا میرا پنجاوی میں کھنڈرات کو کہتے ہیں بیبان جنگلوں کو کہتے ہیں جہاں پہ ہر وقت ڈاکو لٹیرے ہوا کرتے تھے رہی خواجہ احمد محروی رحمت اللہ نے اس علاقے میں قدم رکھا تو اس جگہ کو جنگل کو منگل بنا دیا آپ پھر در آئے دین کی تبلیغ و اشارت کی اور ما شاء اللہ آج ادھر چار چاند لگ گیا اور ما شاء اللہ یہاں کے لوگ کو دین کی تبلیغ سے روشناس کیا اور ان کو اللہ کی جانب گامزن کیا ان کے خوبصورت درگاہ کے مناظر کی زیارت کیجئے ان کی خوبصورت خانگاہ کی زیارت کیجئے اور اپنے ایمان کو تازہ کی مستفید کیجئے یہ دیکھیں آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں ما شاء اللہ کتنے پرکیف مناظر ہیں ان کا روزہ مبارک و سم نے جلوہ گر ہے خواجہ احمد میں نے ویسینی کسی کے اتنی خوبصورت روزے بن جائے کرتے کچھ کردار کچھ شخصیات کے اپنے کاملات شامل حال ہوتے وگرنا بہت سے لوگ بڑے بڑے ناموں کے لوگ دنیاوی منصف کے لوگ فوت ہوتے ان کے ایسے نہیں نا آج دنیا ان کے پیچھے نہیں جاتی لیکن اللہ والے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا پوری مخلوق اللہ تعالی نے ان کی طرف توجہ کر دی وجہ یہ کہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا اللہ کے لئے کام کیا تو یہاں سے میسے فقط یہی دینا چاہوں گا میرے پیارے بھائیو جس نے اللہ کو راضی کر لیا اللہ پاک پھر جو اللہ کو راضی کرتا ہے اللہ کے رسول کے ایک عماد پر چلتا ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی ان سے دنیا میں جانے کے بعد بھی ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا نام باقی رکھتا ہے لوگ کے دلوں میں لوگ کی یادوں میں لوگ کے ہر لمحہ انہیں یاد کرتے ہیں اچھے عمال کے ساتھ اچھے واقعات کے ساتھ اچھے تذکرات کے ساتھ تو اچھے عمال کیجئے ایسے اولیاء اللہ سے نسبت رکھیں خواجہ احمد مہروی رحمت اللہ علیہ یہ میرا شریف یہ پنڈی گیف سے آگے جنوب کی جانب تیس کلومیٹر واقعی اور یہ ان کا خوبصورت کردار امبارکہ ہم یہاں طویل ڈیٹھ سو کلومیٹر کم و پیش سفر کر کر آئے اور یہاں پر حاضری دی یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ زیارت کریں ماشاءاللہ ان کی خوبصورت خانگاہ کی یہاں پر آپ بھی تشریف لائیں اور خوبصورت مناظر السلام علیکم ورحمت اللہ برحمت ماشاءاللہ میرا شریف کی مسجد ہے یہ دیکھیں بڑی خوبصورت اور ساتھ یہ مدارس ہے جہاں ماشاءاللہ دینِ علومیہ سکھائے جاتے ہیں ہم آپ کو آئیں مسجد کی زیارت اندر سے کرواتے ہیں یہ مسجد کا ہال ہے دربار میں ہوگا دربار میں نہیں ہوتا در گھر ہوگا یہ مسجد ہے اندر سے دیکھیں آپ سب یہ لکڑ کے محل سب کو دیکھیں جاتے ہیں اندر سے گھر ہوگا اور چنندانا آپ سب کو دیکھیں جسد ہے ہم سب کو دیکھیں جب لکھیں گی جب میں تھے موسیقی